ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوان ہوتا ہے ہم سب کہیں نہ کہیں ڈر جاتے ہیں ہم سب کہیں نہ کہیں گھبرا جاتے ہیں واقعاں ڈرتے ہیں ڈر جسے کہا جاتا ہے خوف ڈر جاتے ہیں کبھی ہمیں خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری عزت و شہرت کہیں خطلی میں نہ پڑ جائے کہیں دولت کا خوف ہوتا ہے کہیں منصب کا خوف ہوتا ہے وہ کرسی ہم سے چھن نہ جائے وغیرہ وغیرہ لیکن امام خومینی کی ذات وہ تھی کہ خدا کے سوا واقعا خوف تھا ہی نہیں ان کو گرفتار جس وقت انہیں کیا گیا ہے ساباک والے لے کر کے ان کو چلے ہیں امام خومینی کے خود اپنا جملہ ہے کہ خدا کی ایک قسم وہ کام پر رہے تھے مجھے کوئی خوف نہیں تھا جس وقت ترکی ان کو لے جایا گیا ہے جلاوطن کر کے وہاں کی حکومت نے وہ کہتے ہیں نا یہ گربے کشتن روز اول پہلے ہی دن ایسا کام کر دو کہ ان کے اندر ہمت ہی ختم ہو جائے وہاں جب پہنچے ہیں تو وہاں کے حکومت نے ان کو ایک میدان میں لے آ کر کے دکھایا کہ یہ وہ میدان ہے جہاں اتنے ہزار مولویوں کو ہم نے فانسی دیئے یعنی ہم شاہ ایران نہیں ہیں جو تمہیں یہ جو ہے جلاوطن کر دیا ہم تو وہ ہیں سیجھے سیجھے فانسی دے دیتے ہیں اتنے ہزار علماء کو ہم نے فانسی مقصد کیا ہے ڈرانا مقصد یہ ہے حوصلے کو پس کرنا امام خمینی نے سننے کے بعد جواب جو دیا اسے سنے کا حجاب یہاں کے علماء اتنا اسلام کی حمایت میں آگے نکل گئے کہ اپنی جان کا نظرانہ قربان کر دیا ہم تو بہت پیچھے رہے گئے ہیں ہم تو ابھی فقط قید و بند کی مرحلوں سے ہی گزر رہے ہیں ابھی تو دختے دار پر چڑھنا باقی ہے ہمارے لئے وہ چاہ رہے تھے حوصلوں کو پس کرنا کبھی ان کا حوصلہ پس نہیں ہوا کبھی خوفصدا نہیں